کیا نہیں کوئی غزنوی کار گہے حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہلِ حرم کے سومنات اہلِ حرم نے سومنات کے مندر بنائے ہوئے ہیں سومنات سے بڑے بدخانے انہوں نے سجائے ہوئے ہیں اپنے سینوں کے اندر بدخانے سجائے پھر رہے ہیں کس کس چیز کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے وہ غزنوی جو سومنات کو توڑ گیا تھا وہ توڑ گیا تھا کیا کوئی اور غزدوی نہیں آئے گا جو اہلِ حرم کے ان سومناتوں کو توڑ سکے میں اس شرک کا ذکر کر رہا ہوں جو وبائے عام کے طور پر جس سے نہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ بچا ہوا ہوں نہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ بچے ہوئے وہ ہماری خواہشاتِ نفس جو معبود بن جاتی ہیں وہی تو ہے جو ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بنی ہوئی ہیں جانتے ہیں کہ یہ سنتِ رسول ہے نہیں عمل کر سکتے جانتے ہیں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کیا کریں رواج ہے بجبوری ہے کہیں رواج ہمارا معبود ہے کہیں برادری ہمارا معبود ہے کہیں وقت کا چلن اور فیشن ہمارا معبود ہے کہیں دولت کی محبت ہمارا معبود ہے کہیں شہرت ہمارا معبود ہے کہیں کوئی اقتدار جو ہے وہ ہمارا معبود بن گیا ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے تب ہی جبکہ توحید رخصت ہو اور شرک اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اگر وہ ایک اپیڈیمک کی شکل اختیار کر لیں اگر اس کا معاملہ جو ہے ایک عموم کا ہو جائے کسی معاشرے میں تو وہ عذاب آتا ہے قُلْ سِیرُوا فِي الَّرْضِ فَانْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كَانُوا أَكْسَرُهُمْ مُشْرِقِينَ